ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے میرے نئے ویڈے میں تو آئی پیل دو جر بائیس کی میکا اوکشن ہونے والی جیسے کی میں نے کچھ ٹیموں کی ایک کے رسی اسکے کی ٹارگٹ پلیئرز کی لیسٹ جو کی جن کو ٹارگٹ کرنے والی ہیں کچھ پلیئرز کے نام بتا دیئے ہیں آج میں اس ویڈے میں بتانے والا ہوں رویل چینللس بینگلور کی ٹیم کے بارے میں یقین تین پلیئرز کو ریٹین کرنے والی ہے اور کن پلیئرز کو ٹارگٹ کرنے والی ہے آئی پی ہم بات کرتے ہیں کہ کن پین پلیئرز کو یہ ریٹین کرنے والی اور کن دو پلیئرز پر آٹی ایم کار لگانے والی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ریٹین پلیئرز کی تو ریٹین پلیئرز میں نام آتا ویرات کولی ہے بیڈی ویلیرز گلین میکسول کا ان تینوں کو یہ ریٹین کرے گی اور یہ آٹی ایم کار دیوزت پارٹیکل اور محمد سراج پر لگائے گی ان پانچ کھلاری یہ صرف رہیں گے رویل چینللس بینگلور کی ٹیم میں اب ہم بات کرتے ٹارگٹ پلیئرز کی لسٹ کی کن پلیئرز کو یہ خریدنے والی ٹارگٹ کرنے والی ہے سب سے پہلے نام آتا ڈیویڈ وورنر کا دلاصر ڈیویڈ وورنر کو کپتانی سے بھی ہٹا دیا گیا تھا اور پلینگ الیون سے بھی باہر نکال دیا گیا تھا ایپیل دو جار اکیز میں ایدرباد کی طرف سے رب نیوز آئی ہے کہ رپور یہ آئی ہے کہ یہ وورنر کو ریلیز کرنے والے ہیں میگا اوکشن کے لیے تو ان کو آر سی بی کی ٹیم ٹارگٹ کرے گ کی میگا اوکشن میں یہ اوپننگ کے لیے ایک بہترین وکل پر رہ سکتے ہیں دیوتر پاریکل کے ساتھ اور ویرات کولی تریسے نمبر پر آئیں گے تو یہ وکل پر رہ سکتے ہیں ایک اوپننگ کے لیے ایک بہت بڑا یہ پلیئر ہے اور ان پر بڑا پرائز لگ سکتا ہے دیویڈ وورنر پر یہ تھے پہلے کلالی جن کو ٹارگٹ کرنے والے ہیں دیویڈ وورنر آپ کمنٹ کر کے جرور بتائیں کہ اگر دیویڈ وورنر ریلیز ہوتے ہیں ان کو آر وہ آتا ہے ینگ فاسٹ بولر آوش خان کا دراصل آوش خان کا پرشن بہت ہی اچھا رہا ہے دیلی کیپٹلز کی طرف سے ایپل 2021 کے فرسٹ ہاف میں انہوں نے ورات کولی اور ایم ایس دونی کو آؤٹ کیا تھا تو سب ہی ٹیمیں ان سے امپریس ہوئی ہوں گی تو آوش خان کو آر سی بی کی ٹیم ٹارگٹ کرے کیونکہ یہ نفدیب سینی کو بھی ریلیز کرنے والی ہے تو ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے بہتر بھی کلپ ہو سکتے آوش خان ینگ آوش خان جو کی پہلے بھی آر سی بی کی ٹیم سے کھیل چکے ہیں نیکس جو بڑا نام آتا وہ آتا ہے اکشار پٹیل کا اکشار پٹیل کا دوستو دراصل اکشار پٹیل کو اسی لیے ٹارگٹ کرنے والی ہے کیونکہ آر سی بی کی ٹیم واشنگٹن سندر کو تو ریلیز کر ہی دے گی ریلیز کر دے گی کیونکہ تین پیرسی ریٹین کر سکتی ہے اور یہ ان کی ریپلیسمنٹ کے لیے بہت اچھا بھی کلپ رہا سکتا ہے ان کے جیسا ہی رول ادا کر سکتے آر س بھی کی ٹیم میں واشنگٹن سندر کو اگر آٹی ایم کارڈ بھی نہیں لگاتی چانسز تو کم آٹی ایم کارڈ کے بھی تو اکشار پٹیل کو ٹارگٹ کرنے والی یہ جاہید سی بات ہے رویل جینجس بینگلور کی ٹیم ان کا بزشن بہت اچھا چل رہا ہے انڈیا ٹیم کی طرف سے بھی اور آئی پیل میں دلی کی طرف سے بھی نیکس جو بڑا نام آتا وہاں ٹرینٹ بولٹ کا ٹرینٹ بولٹ دراصل ٹرینٹ بولٹ پر ریلیز ہونے والے ہیں تو دوستو آپ کو پتہ ہی ہوگا کسی بھی بڑے پلیئر پر آر سی بی دس سے پندرہ کروڑ کا پرائز لگانے کو تیار ہو جاتی ہے اور ان کو اپنی ٹیم میں لاکر ہی چھوڑتی جیسے کی ٹرینٹ بولٹ فاسٹ بولر ہیں سبھی ٹیمیں ان کو ٹارگٹ کرنے والی لیکن آر سی بی کی ٹیم ان کو سب سے ہر ٹارگٹ کرنے والی ہیں پندرہ سے سولہ کروڑ ان پر خریز سکتی ہے خرچ کر سکتی ان کو خریز سکتی پندرہ سولہ کروڑ میں تو ٹرینٹ بولٹ ایک ا اچھا اپشن رہا سکتے آر سی بی کی ٹیم کے لیے بہت بڑے بولر ہیں اوڑے کے نمبر ون بولر ہیں تو آپ کمینٹ کر کے جورتا ہے اگر ٹرینٹ بولٹ ریلیز ہوتے آئی پل دو جر بائس کی میگا اوکشن میں ان کا نام آتا آر سی بی کی ٹیم میں ان کو جانا چاہیے یا پھر نئی یا پھر آر سی بی کی ٹیم کو کسی اور فاسٹ بولر کو کرنا چاہیے اپنی ٹیم میں آپ کمینٹ کر کے جرور بتائیں نیکس جو بڑا نام آتا وہ آت پیٹ کیومیڈز کا پیٹ کیومیڈز جن کو ریلیز کر دے گی آٹ کےکیار کی ٹیم پیٹی کیومیڈز کو دوبارہ بھی کےکیار کی ٹیم کھرئی سکتی ہے اچھے گا سپرائز میں لیکن ان کو آر سی بی کی ٹیم ٹارگٹ کرے گی جیسے کائلی جیمیسن کو ٹارگٹ کیا تھا لیکن کائلی جیمیسن کو ریلیز کر دے گی پیٹ کمینز ایک اچھا اپشن رہا سکتے ہیں چھے میں ساتھ میں نمبر پر اچھی بیٹنگ کر سکتے ہیں بولنگ ب کو ریلیز کیا جائے گا اور اگر سٹارک آویلیبل ہوتے تو جرور یہ کریں گے ان کو ٹارگیٹ آپ کو بھی پتہ پچھلی بار انتجار کیا تھا سٹارک کا لیکن سٹارک نے اپنا نام نہیں دیا تھا اور محمد آمیر اگر ان کو بریٹیش کی ناگرکتہ ملتی آئی پیل دو جربائیس میں وہ آئیں گے تو ان کو بھی ٹارگیٹ کرے گی اور بھی بڑے نام ٹارگیٹ ہونے والے ہیں صرف یہ ہی نام تھے آپ کمنٹ کر کے جوبتہ ہیں کن پلیئر کو ٹیم میں شامل کرنا جائے آر سی بی کو یہ تھی آج کی ویڈیو ٹارگیٹ کن کو کرنے والے ان پلیئرز کے نام تو آج کی ویڈیو یہ تھی ویڈیو چھل لائک رہے چینک کو سبسکرائب جو کر رہے ہیں بیل آئیکن کو جوبتہ ہے thank you